پھر اسی طرح والدین کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے ابن عباس کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ حج کرنا کتنا مشکت والا کام ہے لیکن جو شخص ماں باپ کو پیار سے دیکھتا ہے اس کے لئے اتنا بڑا عجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں سو بار ایسا کرے یعنی سو بار محبت سے دیکھے تو آپ نے فرمایا جی ہاں اگر کوئی سو بار بھی دیکھے تب بھی اللہ بالکل پاک ہے یعنی اس کے پاس بے حساب عجر و ثواب تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے تنگ دلی سے پاک ہے پھر اسی طرح محبت کے ساتھ دیکھنے اور پیش آنے کے ساتھ گفتگو میں بھی محبت عدب و احترام اور نرمی ہونی چاہیے قرآن پاک میں خاص طور پر تلقین کی گئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنُ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ کو اُف تک نہ کہو یعنی اگر کوئی بات ان کی ناغوار گزرتی ہے تمہیں نہ پسند آتی ہے تو جواب میں اُف نہ کہو اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو بلکہ اس کے برعکس نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے